دوستو جو بھی ویکتی کوشش کرتا ہے اور پورے منوں یوگ سے کوشش کرتا ہے اس کو اسفلتائیں نہیں ملتی ہاں یہ بات جرور ہے کہ ہر بار کا جو پریاس ہے وہ سفلتا بھی نہ دے لیکن اگر آپ اپنے پریاس میں لگے رہیں تو ایک نہ ایک دن جرور آپ کو سفلتا ملے گی اور وہ اگلی بار جو لگنے والا جو دن ہے اس کو ہم ٹومورو انگریجی میں کہتے ہیں اور ہندی میں آنے والا کل کہتے ہیں تو life always offering a second chance it's called tomorrow تو کچھ پنگتی ہیں جو کہ میں سانجھا کر رہا ہوں اور امید کروں گا کہ آپ پسند کریں گے اگر پسند آئے تو فیڈ بیک جرور دیجئے کمنٹ میں لہروں سے ڈر کر نوکہ پار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ننہی چینٹی جب دانہ لے کر چلتی ہے چڑتی دیواروں پر سو بار فسلتی ہے من کا وشواس رگوں میں ساحس بھرتا ہے چڑھ کر گرنا گر کر چڑھنا نہ کھڑتا ہے آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ڈپکیاں سندھوں میں گوتا کھوڑ لگاتا ہے ڈپکیاں سندھوں میں گوتا کھوڑ لگاتا ہے جا جا کر کھالی ہاتھ لوٹ کر آتا ہے ملتے نہیں سہج ہی موتی گہرے پانی میں ملتے نہیں سہج ہی موتی گہرے پانی میں بڑھتا دگنا اُتصا ہے اسی حیرانی میں مٹھی اس کی کھالی ہر بار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اسفلتا ایک چنوٹی ہے اسے شکار کرو کیا کمی رہ گئی دیکھو اور سدھار کرو جب تک نہ سفل ہو نیند چین کو تیاغو تم سنگھرز کا میدان چھوڑ کر مت بھاگو تم کچھ کیے بینا ہی زیزے کار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی لہروں سے ڈر کر نوکہ پار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی دوستہ ہم اپنی جیون میں ایک بار پریاس کرتے ہیں دو بار پریاس کرتے ہیں تین بار پریاس کرتے ہیں اور جب ہمیں سفلتا نہیں ملتی ہے کسی کارن سے ہم اسفل ہو جاتے ہیں تو ہم پریاس کرنا ہی بند کر دیتے ہیں دوستہ میں نے ہمیسہ کہا ہے کہ جیون میں جہاں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے جہاں سے آپ کو کچھ سچھا ملے اس کو لینے سے بلکل ہی سنگکوچ نہیں کرنے چاہیے ہریون شرائے بچن جی نے بھی اپنی قویتہ کے مادھیم سے ایک چینٹی سے ہمیں سکھا لینے کو کہا ہے کہ جس پرکار سے ایک چینٹی جو ہے بار بار کسی ایک چینی